ماشاء اللہ یہ تھے جناب مولانا عصد رسول مصطفی صاحب جو اپنے ملفوزات سے نواز رہے تھے اب میں بلا تاخیر استاد العلابہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد باغ علی رضوی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں آپ تشیف لائیں اور اہل بیعت اکرام کے شام میں اپنے ملفوزات کا اظہار فرمائیں آپ کی عامت سے قبر زوردار نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ فیضان رضا فیضان حضور محدث اعظم پاکستان موسیقی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین واللاتبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی اصحابی وعولیاء امتہی وعلماء ملتہی اجمائین اما ما اتفاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ واللہ الرحمن الرحیم قل لا اسلکم علیه اجراً الا الموتة في القربا صدقت اللہ عزیم وقل اللہ نا رسول نبی رسول نبیل کریم وقل اللہ عزیم 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 وقل اللہы اشتركوا في القناة قَلَّ اللَّهِ لَتَتْيَمْ تَوْسِيلَتَتْي عَدْرِقْنِيَا سِيَدِيَانُ اللَّهُ مولا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِكُمْ عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَا خَيْدِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِ محمد سید القونِ والسَّقَلَيْنِ وَالْفَرِقَيْنِ مِنْ عُرَبٍ وَمِنْ عَجَمِ هو الحبیب اللَّذِي تُرْجَا شَفَاتُهُ لِكُلِّ هَوْلِمِ لَلْأَحْوَالِ مُقَعِمْ سَبْ هُمْ دُوْسَنَا اللَّجِلَّا وَالَا شَانُهُ وَطَمَّمْ بَرْحَانُهُ وَآلْمِ شَانُهُ جِزَادِ بَا بَرْقَاتْنِ اپنی بہترین مخلوق لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہمارا حصہ انسانوں کے اندر فرمایا وہ چاہتا تو ہمیں وہی چرین پر یا حوان بنا دیتا اس کی انتہائی مہربانی اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور ہمارے سر پر لکت کرامنا بنی آدم قطع سجائے پھر اس سے بڑھ کر کون تم خیر امت کائنات میں سب سے بہتر امت سب سے اعلی امت سب سے افضل امت وہ امت جس امت کی شان دیکھ کر انبیاء و مسلین میں بارگاہ رب العالمین میں دعائیں کی کہ اللہ یہ شان والی امت ہمیں دے خالقِ کائنات میں فرمایا تِلْقَ الْأُمَّتُ یہ امت و میرے آفر زمان نبی احمدِ مجتبا محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پھر امبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اللہ اگر یہ شان والی امت نہیں دیتا تو یہ شان اور عطمت والی نبی کی امت ہے اے اللہ شان والی نبی کا ہمیں بھی بھی بنادنا چون بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدنا امتش تمننا کرد پھر سب سے بڑھ کر ہوا اہلِ سننہ اللہ تعالی نے ہمیں اہلِ سنت و جماعت بنائے سننی ہونا لکھ لکھ بہت بڑا نام ہے کتاب کو سننہ میں ہے حضرتِ سیدنا عبداللہ ابن عمر اللہ تعالی نے ہوں اکثر فرمایا کرتے اَنَّذْرُ عَلَى الْمُسْتَفِ عَبَادَا وَنْنَذْرُ عَلَى رَجْنِ عَلِ سُنْنَ عَبَادَا لوگوں قرآن کو دیکھنے عبادت ہے جیسے قرآن کو دیکھنے عبادت ہے جیسے سننی مسلمان کو دیکھنے عبادت ہے اور سنی اناد کرو اللہ تعالی نے تمہاری بخشش کے لئے فرشتوں کی فوجیں تیار کی دی کتاب کا نام ہے یہ کتاب صاحبی عرف سے شائع ہوئی ہے اس کے اندر ہے حضرتِ امام محمد منصر سائق یہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں پوری دنیا کے محدثینے نے اقراجی تحسین پیش کیا ہے ساری زندگی قرآن و عدیث پڑھتے رہے پڑھاتے رہے جب بڑے ہوئے اب تعلیم و تعلیم کا سسرہ ختم ہوا تو آپ سے جنادہ پڑھ لیتے تھے ایک جنادہ کے ساتھ کے جنادہ پڑھ لیا میت کو لوگوں نے کبر کے اندر لکھ دیا جب مٹی ڈال لے لگے تو امام محمد منصر سائق نے شور مچھا کہ لوگوں کیا کر رہے ہو تمہارے ساتھ دو آدمی کبر کے اندر اور بیٹھ رہے تھے وہ تو باہر نکلے نہیں تو مٹی ڈال رہے ہو لوگوں نے کہا بھا 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 ہم نے دیکھ دیکھ اور میں نے دیکھے کہ لوگوں نے کبر پر مٹی ڈال دی گھروں کو چلے گئے گئے ساری جندگی تیرے قرآن کا ترس دی ہے تیرے محبوب کی حدیث پڑھائی ہے اے اللہ میں اس وقت تک اس قبر کے پاس سے نہیں اٹھوں گا جب تک یہ میرا حل نہ ہو کہ یہ قبر کے اندر جانے والے کونت وہاں بیٹھ کر دوشی پڑھ رہے تھے کہ قبر کی دوسری سمنت سے قبر پڑھ رہے بغیر ایک آدمی زمین سے نمولار ہوتا ہے اور آپ کے طرف دیکھیں مجھے اس نے چلنا شروع کر دیا آپ نے کہا اللہ کے منگ دے تجھے رب جے قاوہ کی قسم ہے ایک قدم آگے نہ تھا نا تجھے بتا کر جب تم کون ہو نے پیچھے دیکھا کہا تم حمد بن نسل سائے کو کہا میں تم حمد بن نسل سائے کو تم کون ہو کہا نہیں جانتے کہا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک فوج تیار کی ہے اس فوج کا میں اتفرد ہوں ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب یہ سنی مسلمان خود ہو جائے اس کی قبر بھی اتر جانا ہے نکی رین کے سوالوں کے جواب کلا کر مدینے والے پیارے آقا کی پہچان کرا کر جنگ کی لباس پہنا کر جنگ کی بچھانا بچھا کر رٹا کر سلا کر تم میں بہار آران اور قضا کی قسم سنی و ناز کرو اور آج ہم تو جماعت ہیں نا ہمارے علاوہ جتنے فرقی اور فرقیاں ہیں ان کا کوئی بھی مذہب ہو لیکن آج وہ سارے کے سارے آپ نے آپ کو سنی کہلانے پہ بزید بھی ہے اور فقر بھی محسوس کرتے ہیں کچھ لوگ تھے آج سے بیس پتی سال پہلے وہ نارے لگاتے تھے فلان کافر فلان سور دیوبن نور و نور لیکن آج کیا ہوا آج انہوں نے اپنی جماعت کا نام رکھ لیا ہے اہل سنوالجماعت ہمارے چار شاہر کے سنی کانفرنس تو وہ مذاکرہ کے سنی کیا ہوتا ہے سنی کانفرنس آج ان کے چار شاہر ہو رہے ہیں سنی کانفرنس کے نام سے اہل دیسے انہوں نے کتاب لکھنی اصری سنی اتنی ووٹی وہ کہتے ہیں اصری سنی اہل تشیہ ہیں ان کا مولی گرفام آشی میں نے خود اس کی تقریر سنی ٹی وی پہ آج سے چار پر سال پہلے نومی نومی محرم کی دی رہے ہیں وہ تقریر کرتا کرتا کہنے لگا سارے شیعہ مجھ پر نراد ہو جائیں لیکن ایک حقیقت میں بیان کر کے رہوں گا کہ مولا کائنات حضرت علی نے فرمایا ہے اصلی شیعہ وہ جو پہلے اہل سنی سعودی روالوں نے اتنی ووٹی قرآن کی شراب صورت خال اللہ انیس سو چینوے کنزر میں لے کر آیا تھا آپ اسے دو سال پہلے میں گیا ہوں اب اس کیوں نے ترخی چھوٹی چھوٹی شاہ کر دی ہے عربی کے اندر مرتو کے اندر فری دے رہے ہیں نورا یہ بان سننی ہے ان سننی ہے کیا آگے ان کو ان سب کو ملوم ہے کہ قیامت کے دن بیڑا پار سنوک ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اٹھاؤ تفسیر کبھی اٹھاؤ تفسیر مذری یا عربی تابی اٹھاؤ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود ہم تو شیر پڑھتے ہیں نا سر پر رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود مؤتد عبداللہ بن مسعود کا نام یہ ہے ساب نالین حضرت عبداللہ بن مسعود کی جسم سے خشبو بڑی آتی ہے کس نے کہا دو تم بڑی خشبو لگاتے ہو کہا میں نے کچھ خشبو لگائی نہیں نہیں کہا یہ خشبو کہاں سے آتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کائنات کے والی ودعا کے پیارے چہرے والے واللیل کی پیاری بیوپوں والے مازاک کے پیارے خاجر والے پیارے آقاں جب مجنبی کے اندر آتے تھے جوتے اتارتے تھے میں اپنے ہاتھ آگے رکھ دیتا تھا سرکار اپنے قدم نور میرے ہاتھوں پہ رکھتے تھے پھر آگے چلتے تھے میں جوتے سوال کر ایسے ایک آستانی کے جوتا راتا تھا ایک آستانی کے جوتا آستانی کے راتا تھا پھر ایسے جوتوں کو سینے کے ساتھ جمتا کر میں بیٹھ جاتا تھا یہ خشبو سجی آتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت میں سرکار کے دامنے کرمے رہتا تھا تو جب یہ آیا کریمہ ناظلی یہ آیا کریمہ ناظلی یہ ہے کہ بعض لوگوں کے چیرے سیاں ہوں گے بعض لوگوں کے چیرے چودی رات کی طرح چمچتے ہوں گے تو جن لوگوں کے چیرے چودی رات کی طرح چمچتے ہوں گے وہ کون ہوں گے مدینے والے آقام ہو وہاں سننہ وہ سننی ہو آپ ہی کہیں گے کہیں گے کیا سننی سننی کی رٹی لگا دی ہے وہ سننی کی نشانی بتا دی آؤ کربلا کے بیمار حضرتِ امامِ جین و نابدی آپ جب بھی بات دی تو کہتے ہیں اہلِ سننمہ جمعات اہلِ سننمہ جمعات لوگوں نے کہا آپ بھی سننی سننی کہتے رہتے آپ کے بابا نوازِ رسول جگر گوشِ بطول نور دیتا ہے علی المرتضاء جگر گوشِ بطول حضرتِ امامِ سلام نے بھی کہا ہے قال رسول صلی اللہ علی وآخی اِنَّ الْحَسْنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شبابِ آل جنہ وَقْرَقْ اِنِ اہلِ سننہ میرے آقا سین فرماتے ہیں کہ میرے نانے نے میرے لیے اور میرے بھئی سن کے لیے فرمایا کہ میرے آسل ورسین دلتی نوجوانوں کے سردار ہے اور اہلِ سننس کی آنکو پی ٹھنڈر مولے کائنات حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے کے ادھر جبریہ قدریہ تلاتلہ کے فرقے جب پٹھے تو آپ نے کہا یہ سارے بیمان ہیں تو آپ کے مرینوں نے کہا مانے مارک حضور تو ہم کیا ہیں کوئی جبریہ قدریہ ہم کیا ہیں مولای علی فرماتے ہیں آوت میں بتا تو ہم کیا ہیں فرمایا ہم ہیں اہلِ سننہ و جماعت ہم اہلِ سنن جماعت ہیں تو ضرور لوگوں نے کہا آپ کی اہلِ سننہ آپ کے بابا بھی اہلِ سننہ آپ کے دادا بھی اہلِ سننہ آپ کے نامن سب سننی سننی کہتے سننی کی نشانی کیا ہے فرمایا سننی کی نشانی ہے علاماتِ اہلِ سننہ قصرت السلام کے لئے نبی سنی کی نشانی ہے وہ دینے والے آقا پر قصرت السلام اور سلام پڑھو اور تمہیں سنیے مبارک ہو تمہاری مساجد کے اندر ضرور کی محفلے تمہاری ادانوں سے پہلے ضرور ادانوں کے بعد ضرور بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ لیل پر ضرور ہے لیکن جب سامنے آتے ہیں کسی آدمی کو بات کرنے کی جلد جلد نہیں آج سے بیس سال پہنے کی بات ہے یونس کا قاتل بھی زندہ ہے مولنے مزار کے اندر تھا میں وہاں بیٹھا ہوتا تھا ضرور کی ادان ادان کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا رہی تھی تو حاکمہ جلیجی انہوں کا لیڈر ان کے بعد جو لیڈروں کا احساس اسامل کاس بھی وہ بھی وہاں بیٹھا ہوتا ہے اس نے ایسے حج ماری ساتھ المولی اللہ علیہ وسلم پڑھا جا رہے ہیں میں نے کہا مولی صاحب آپ نے اب دوڑ جانا کہہ نے نہیں آپ کو کیا میں آپ نے دوڑ جانا کہہ نے کہا کیا ہوا میں مجھے یہ بتاؤ جب تم مدینہ تیبہ جاتے ہو سرکار کی جالیوں کے سامنے کھڑے وکر کون سا درود پڑتے ہو کہہ نے نہیں ہے السلام علیہ وسلم میں چھوڑ ہی ابھی آپ نے کہا یہ لیل پڑی دور ہے میڈرن پیل سلام بات ہم نے بنایا یہاں پڑھیں وہاں پڑھیں تم کیوں پڑھو یہ وہاں پڑھنا جہل میں کیسے جہل ہو گیا وہاں پڑھنے پہلے کہیں گے مجھے کام میں جا رہا ہوں پھر کبھی بات میں نے پہلے کہا یہ تمہیں دوڑ جا یہ لیل پڑی درود نہیں ہے یہ مندی درود ہے آپ پورے عالم اسلام کے اندر جا کر دیکھ لیں مغداد اے واللہ میں جائیں حضور شہنشہ مغداد کی محجد کے اندر مغرب کی نماز سے پہلے پورا گھنٹہ اوپر علیہ السلام پڑھا جاتا ہے فجر کی ادھان سے پہلے پورا گھنٹہ پڑھا جاتا ہے پورے شام کے اندر اہل تشید کی قومت ہے اور ہر ازان سے پہلے میں دول ازان کے بعد آپ مصر میں چلے جائیں آپ مسکر امان میں چلے جائیں آپ جزائر کے اندر چلے جائیں اور پورے عالم اسلام کے اندر اور انیس سو ترئیسے پہلے مکہ مدینہ کے اندر بھی یہی سلام پڑھا جاتا ہے دعا کیا کرو اللہ میں سننی رکھے ہماری نسلوں کو سننی رکھے اور سمیت میں مارا خاتمہ فرمائے درود و سلام آقا نامدار مدنی تائیدار حبیب کردگار اللہ کے یار امت کے غم خواد حادی برحق موسر آزم موسر مطلب کے مظہر اعتم عزیز موسر سمزیت مال کے ممکت اعتیت حضور احمد مجتبا محمد مصطفیان سن نسلوں کی بارگوں پیش کرنے کے بعد ماشاءاللہ قبلہ زیگنہ علیہ سنت حضور نبیر احمد سیاد پیر طریقہ رہ بیشتی صاحب زدہ قادر محمد فیض رسول صاحب قادری رضیلی سجادہ انشین آسنا لالی عمد سیاد یہ ان کی برکتے ہیں کہ انہوں نے یہ پروگرم رکھے ہیں دعا اللہ تعالیٰ ان کو خضری منتا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس مرکز کو عباد تک زندہ تبندہ اور جاری ساری فرمائے میں نے ایک پڑھی ہے آج کل جو ہے نا ہمارے سنیوں کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں سنیوں کو اہلِ بیعت کے ساتھ محبت نہیں یہ ہوایی کسی دشمنٹ آئی نا نا ہمارے اہلِ سنیوں کے قائل کتابیں اٹھا کر دیکھو ہمارے بارے میں لکھا ہے ایک ساتھ کی اہلِ بیعت کی محبت ایک سالی عبادت سے بہت ہے اور سیدر مفسرین اس امت کے سابلے پہلے محسن حبر الامت ام مصطفیٰ ام مازا ام مزالہ مصطفیٰ پہلائے پہلے مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس آپ نے کیا فرماتے ہیں لَأَنَّ رَاجُلُنْ سَائِدَا بِعْنِ رُقْبِ بِعْنِ رُقْنِ وَلِ مَقَامِ ایک آدمی گھر بھار چھوڑ کر قامت اللہ میں آ گیا اور کہاں بیٹھا ہے مقام ابراہیم اور رکنِ یمانی یا کسی قامت اللہ کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے ساری جنگی فَسَلَّا نماز پڑھتا رہا فَسَلَّا فَسَلَّا ساری جنگی رو دے رکھتا رہا قامت اللہ کے اندر بیٹھتا ساری جنگی نماز پڑھتا رہا رو دے رکھتا رہا سُمَّ مَاتَا پس وہ مر گیا وہو وَمُقْبِدُنْ اہلِ بیعتِ محمدِ اور وہ دل کے اندر اہلِ بیعت کا بُغْز رکھتا تھا فَسَلَّا نَار جہنم کے اندر جائے گا جنت کے اندر نہیں جا سکتا اگر اس کے دل کے اندر اہلِ بیعت کی محبت نہیں ملوم ہوا اگر اہلِ بیعت کی محبت نہیں ہے ساری جنگی کی نمازیں ساری جنگی کے روزیں ساری جنگی کی عمریں حج جو ہے موپر مار کیے جائیں گے اگر اہلِ بیعت کی محبت نہیں ہے اب دیکھنا ہے اہلِ بیعت ہے کون اہلِ بیعت کون ہے اہلِ بیعت کم تو کہتے ہو اقضاء کی قسم قرآن نے فرمایا قُلْ لَا أَسَّلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْنًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا فرمایا اس آیت ریمہ شاہنِ عَلَيْهِ مِرے آقا نے مکہ بکرمہ سے جب مدینہ آلیہ حضرت فرمائی میرے آقا مدینہ تعیبہ میں آئے سرکار کی بارگاہ میں روزانہ جوگ در جوگ جوگ آ رہے ہیں دامن اسلام میں آ رہے ہیں شجر اسلام پھیلتا پھوتا جا رہا ہے اور لوگ بڑے مسلمان ہو رہے ہیں اور جو کوئی سرکار کی بارگاہ سے مانگتا ہے میرے آقا کرتے جاتے جاتے اللہ نے فرمایا محبوب کسی کو کسیر دیتے ہیں کسی کو تکرہ دیتے ہیں ہم نے ساری کائنات کے خزانے تیرے دامن کرم کے اندر ساری کائنات کے خزانے تیرے دامن کرم کے اندر رکھ دیئے ہیں اور لوگوں سے کہا وَلَوَاَنَّمِزَّلَمُ عَنَفُسَهُمْ جَاؤُكَا دنیا والو اگر تمہیں کسی چیز کی جورت پڑ جائے تو آؤ میرے محبوب کے ڈیرے پر آ جائے اور فرمایا وَأَمَّزَّلَفَلَا فَلَا تَنْهَا نَحَرَ محبوب جو کوئی مانگنے کے لئے آئے کسی کو جھڑکنا نہیں عطا کرتے جانے صحابہ نے دیکھا سرکار کے مصارب بہت ہے اور ذرائع آمدلیں کم ہیں صحابہ نے کوئی کندم کٹھی کی جو کٹھے کیے دل و درار کٹھے کیے مجد نبی کے اندر انبار لگا دی میرے آقا آئے فرمایا صحابہ یہ کیا ہے ہر کی آقا ہم تو اپنے عمالِ بد کی وجہ سے جہنم کے راستے پر دوڑتے ہو جا رہے آپ کی رحمت نے آتنا میں جنت کا سیدھا راستہ بتا دیا ہے ہمیں جو ایمان ملا ہے اعقان ملا ہے قرآن ملا ہے کائنات کی جتنی نیمتے ملی ہے وہ آپ کی جیسے ملی ہے تو ہم نے اس کا کوئی بدل پیش کرنے کے لئے یہ معلومتا کٹھا کیا ہے ابھی سرکار نے کچھ فرمایا نہیں صدرہ کے مطی حضرت سینہ جمرائیل امیر علیہ السلام کے سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں فرمایا محبوب علام کر دو کل لا صلوکم علیہ اجرن اللہ الموددہ فی القربہ محبوب کہا لوگو میں نے توحید کے لئے اسلام کے لئے جو میں نے سومتے برداشت دی ہیں مصیب سے برداشت دی ہیں اس کے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانتا اللہ الموددہ فی القربہ تم میرے قریبیوں کے ساتھ سار کریں میں کہا کرتا ہوں اہل سومت کے علاوہ جتنے فرقیوں اور فرقیاں ہیں کوئی قرآن کے تقاضوں کو نہیں پورا کرتے کوئی حدیث مصطفیٰ کے تقاضوں نہیں پورا کرتے سنی ہے جو قرآن کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور حدیث مصطفیٰ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے قرآن نے فرمایا سرکار میں میرے قریبیوں کے ساتھ پیار کرو اب دیکھنا ہے سرکار کا سب سے قریب رشتہ کون ساتھ ہر آدمی کا سب سے قریب رشتہ ماں ماں کرشتہ ہوتا ہے اب سرکار کے والدین کو کون سلیہ میرے آج پیش کرتا ہے سنی ہے جو سلام میرے آج پیش کرتا ہے باقی جو ہے وہ سرکار کے بارے سرکار کے والدین کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں تقریروں میں بکھتے بھی ہیں حتیٰ کہ مناظرہ کرنے کے لئے آجاتے ہیں میں گوئی رہا انہوں نے پڑھتا تو انہی سو پچاسی کے اندر گکھڑ کے اندر موروی خالتا اس نے تقریر کی کہ مادلہ سرکار کے والدین جانبی ہے وہاں سنیوں نے کہا مناظرہ ہوگا بات بڑی پلیس درمیان میں انہوں نے کئی مناظرہ دھوگا لیکن مزیر آباد میں جو پلیس کا سب سے بڑا افسر ہے نا اس کے دفتر کے اندر تری مقررہ پہ ہمارے استاد مقرر مفتی عقلی صاحب ہمارے استاد مولانا رضی عزار مستعزی قلقہ صاحب میں ان کے ساتھ قابلے کر دیا تھا ہم وہاں گئے تو وہاں جو پلیس کا افسر تھانا وہ پتھان کا سرک تھا سفیر رنگ تھا اس نے کہا ہی آپ جائیں مناظرہ میں تو بھی کرنے ہم نے کہا ہم اگر چلے گے وہ شکور مچائیں گے کہ سنی دوڑ گئے اس نے کہا ہمیں پرسیان تم بیٹھ جو پھر وہ آگئے ہی وہ پلیس کے افسر اٹھا بڑے غصے میں مولوی کے پاس کہا مولوی مجھے بتاؤ تمہارے واضح جندہ ہیں اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ وہ جنتی ہے یہ جہنمی مجھے بھی بتاؤ اپنے مالوں کے بارے میں تو پتا نہیں اور جن کے سنکے سے ساری کائنات پار در مجھوز میں آئی ہے ان کے واضح جن کے بارے میں بکتا ہے وہ جنمی چھے ماہ کے لئے اندر کر دیا ہمیں کہا جاؤ منادر نہ تو نہیں کر دی اور ہمارا اسحب فرقی اور فرقے بکتے ہیں ہمارا سرکار کے والدین کو اماندر ماننا جنتی ماننا صرف صرف خوشحقیدگی کی بنا پر نہیں ہے بلکہ قرآن کے تقادم کو پورا کرنے کے لئے جیسے مصطفیٰ کے تقادم کو بلنے قرآن کہہ رہا ہے تقلب وقاف الساجدین اے محبوب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب بھی عبداللہ تک جناب بھی حووہ سے لے کر جناب بھی عاملہ تک پاک پشتوں اور پاک ریموں کے اندر منتقل کرتے ہوئے ہم دنیا کے اندر آپ کو لے کر آئے حدیث مصطفیٰ ہے حدیث مصطفیٰ ہے سرکار فرماتے ہیں امام جلال مصرکی رحمت اللہ علیہ نے الہم مفتاوہ کے اندر تین سالے لکھی سرکار کے مان میرے آقا فرماتے ہیں لوگو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب بھی عبداللہ تک جناب بھی حووہ سے لے کر جناب بھی عاملہ تک میرے سارے باپ بھی پاک ہیں میری ساری بھائیں بھی پاک ہیں سرکار تو فرمارے ہیں وہ پاک ہیں قرآن کا فیصلہ ہے انہمہ مشرق پونہ نجس مشرق نجس ہوتا ہے سرکار انہیں پاک کہہ رہے ہیں تو ملوم ہوا سرکار کے سارے والدین وہ حق تھے اتوحید کو ماننے والے تھے اماندار کے جنتی تھے تو ہمارا سرکار کے والدین کو اماندار ماننا قرآن و حدیث کے تقاضیوں کو پورا کرنے کے لئے اب والدین کے بعد دوسرا رشتہ ہے بیوی کا رشتہ ہے امہات و مومنی سرکار ازواج متحرات مومنوں کی عظیم مائے ان کے بارے میں لوگ بخواس کرتے لیکن سنی سے انہیں سلامی نیاد پیش کرتا ہے اور سنیوں کا انہیں سلامی نیاد پیش کرنا ان کے ساتھ اقید رکھنا صرف خوش اقید کی جمعہ پر نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کے تقاضیوں کو پورا کرنے کے لئے قرآن کیا کہہ رہا ہے یا نسان نبی لستن نقادم بن النسائی بھائیاں پڑا پورا پڑھ کر دیکھ لیں پورا رکوع پڑھ کر دیکھ لیں سب کا سب جو ہے سرکار کی بیویوں کی شان میں آئے کیا اللہ فرمائے اے نبی کی بیویوں پوری کائنات میں کوئی عورت تمہاری مثل نہیں قادی ایاز رحمت اللہ علیہ نے شفاہ شنیف کے اندر لکھا ہے جو قابی سے کروڑوں بنا اللہ ہے اللہ کے ساتھ آسمانوں سے اللہ ہے اللہ کی ساری جنت سے اللہ ہے لو سے اللہ ہے کلم سے اللہ ہے اللہ کے لئے پوچھا دو جگہ کہاں پڑھ اٹھاؤ شباش نیف مولوی اشرف الی تھانوی نے باعدم و باعدم اس کی فاسٹ پر اس کے انمیزے لکھا ہے دنیا جہاں کمدر سے لکھا ہے وہاں پوچھا جگہ کہاں جگہ مدینے کے انگل کہاں پہ فرمایا محجن نبی ہے محجن نبی کے اندر سرکار کا سبج گمبد ہے سبج گمبد کے اندر سرکار کی کبری انور ہے کبری انور کے اندر وہ جگہ جہاں آج میرے راقہ استراحت فرما ہے راق فرما ہے وہ جگہ جو سرکار کی قسم کے ساتھ محجن ہے وہ جنت سے بھی آلائے کعبے سے کروڑ منا لی میں پوچھتا ہوں اس مٹی کو لگا کیا ہے کیا سرکار کے جسم نور کا ڈریک فریضان پہنچا نا نا سرکار کا جسم نور ہے اوپر کفن کا کپڑا ہے کفن کا کپڑا لگا ہوا ہے تو میں پوچھتا ہوں جہاں کفن کا کپڑا لگ جائے وہ کعبے سے بھی آلائے جنت سے بھی آلائے عرش سے بھی آلائے ہر چیزیں تو سرکار کے جسم نور کیا کیا فریضان آؤ وقت ہو گیا میں آخری بات کرتا ہوں حسنین قلیمان کے بارے میں ابھی میں اور جنت ہا لکن شاہ صاحب نے بھلا دیا ایک یہ حدیث بیان کرتا ہوں مجموع زواد کے اندر حدیث ہے حسنین قلیمان میں میرے آخر نے اثر کی نمات پڑھائی حسنین قلیم میں چھوٹے چھوٹے دوڑتے دوڑتے آئے سرکار کے کندوں پر آ کر بیٹھا ہے کیا سما ہوگا ساری محجد کھٹا کا اس صحابہ کے ساتھ بری ہوئی ہے میرے آخر نے اس شہزادوں کو اٹھایا صحابہ کی طرح مو کر لیا فرمایا یائیو الناس اور میرے صحابہ تمہیں یہ نہ بتاؤں اپنے نانے اور نانے کے اتبار سے اس کائنات میں کون افضل ہے صحابہ جانتے ہیں وہی افضل جندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن صحابہ نے مزہ لینے کے لیے کہا یائیو الناس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہے جس کا نانہ آلہ ہے جس کی نانہ آلہ ہے میرے آخر نے پھر اس طرف آمی جمعہ فرمایا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں اپنے چچے اور فپی کے اتبار سے کون بہتر ہے صحابہ نے مزہ لینے پھر اس طرف آمی جمعہ فرمایا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اپنے مامو اور اپنی خالاؤں کے اتبار سے اس خائنات میں کون افضل ہے صحابہ نے مزہ لینے پھر اس طرف آمی جمعہ فرمایا میرے آخر نے پھر اس طرف آمی جمعہ فرمایا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اپنے باپ اور اپنے ماں کے اتبار سے کون افضل ہے صحابہ بتاؤ میراکلہمہ الحسن والحسین و میرا حسن و رسل فرمایا جد دوما رسول اللہ ان کا نانہ اللہ کا رسول ہے جن کے بارے میں قرآن فرما رہے ہیں فرمایا جد دوما خدائجہ بلتے خویلت ان کی نانی خدائجہ بلتے خویلت کون خدائجہ بلتے خویلت سرکار فرما اٹھاؤ بخاری سری سرکار فرما کہ میں داری حراق کے اندر تھا میرے پاس جبریل اللہ علیہ السلام آئے جبریل اللہ علیہ السلام نے کہا اللہ کے پیارے محبوب مکہ سے ایک عورت چلی ہے اس کے پاس تھوڑا سے ستو ہیں تھوڑا سا آبے زمزم ہیں تھوڑی سی خجوریں ہیں وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہے سرکار نے مسکرا کے فرمایا جبریل وہ تو آتی رہتی ہے جبریل نے اللہ کے پیارے محبوب ارشوانہ رب فرما رہا ہے آج جب وہ عورت آج وہ ختون جب آپ کی بارگاہ ناد میں آئے تو میں رب کو اسے سلام کروں چیلنگ کے ساتھ کہتا ہوں بتاؤ اور کال عورت ہے جس کو ایسے اللہ کا سلام وہ حسنین کریمین کی نانی ہے ہم مانتے ہیں پہنٹن پاک کو لیکن یہ نعرہ کسی اور کا ہے پہنٹن پاک میں صرف صرف چار امام حسن آئے حضرت علی پاک ہے فاطمہ حضرت اسکار پاک دائے قرآن کہے یہ نبی تمہیں پاک کرنے کے لئے ہے پاک کرنے کے لئے صرف چار تو پاک کیا ہے کیا حضرت امام حسن سین کا تیسرا بھائی محسن پاک نہیں ہے کیا سیدہ جینب پاک نہیں ہے کیا حضرت سرکار کی حضرت اسرین کیمنٹ کی نانیاں پاک نہیں ہیں آخ خالائیں پاک نہیں ہیں ہمارا بندر یہ ہے میرے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا ہم تو قیامت پتہ آنے والے ہر سید کو پاک ماندے اصری سری اٹھاؤ ہی بڑی ساکر اٹھاؤ مسلمی کے اندر حقائط مولانا روح لکھا ہے میرے آقا نے سرین کریمہ کے خطنے کرائے شزال تنگ سو چکے ہیں سرکار کی بارگاہ میں آئے میرے آقا نے کرتے اٹھائے اپنا باہر نوابِ دھن خطرین پہ لگا دیا سابر پیچھا یا رسول اللہ یہ اپنا نوابِ دھن مولانا علی کی اکی آنکھوں پہ لگایا آنکھیں دکھ رہی تھی حضرت صحیح نسلی کیا کیا تیری پہ لگایا وہاں سامنے جسا تھا یہاں تو کچھ زخم نہیں ہے میرے آقا سن لو میرے اصر رسول اللہ کی لانگ میں سے کیا مطلب جو میرا بیٹا ہوگا وہ فعل کبھی نہیں کرے گا زنا نہیں کرے گا کیوں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے انہیں نور تیرا سب گرانہ نور فرمایا وقت نہیں ہے میں اب تشریح کرتا فرمایا ومہ جعفر بن ابی طالب ان کا چچہ جعفر بن ابی طالب ومہ حانی بن ابی طالب ان کی پوپی حانی بن ابی طالب وخالو ما قاسم رسول اللہ قاسم رسول اللہ ان کا مامو قاسم رسول اللہ کا بیٹا ہے وخالاتو ما زینبور قیم کرسوم ان کی خالائیں بادمار کا ایسا بھی ہے وہ کہتے ہیں سرکار کی ایک ہی بیٹی ہے اور ہم اہل سنت کے اندر بھی بار دندے جراسی پیدا ہو گئے ہیں وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور فرمایا ابو امہ علی بن ابی طالب ومہ فاطمہ بنت رسول اللہ فرمایا جدو ما فیل جنہ ان کا نانا بھی جنتی ہے وجدو تو ما فیل جنہ ان کی نانی بھی جنتی ہے ومہ ما فیل جنہ ان کا چچہ بھی جنتی ہے ومہ تو ما فیل جنہ ان کی پوپی بھی جنتی ہے وخالو ما فیل جنہ ان کا مامو جنتی ہے وخالاتو ما فیل جنہ ان کی خلائیں جندی ہیں ابو حما جنہ ان کا باپ بھی جنتی ہے امو مفی جنہ ان کی امام بھی جنہ حما فی جنہ یہ دونوں جنتی ہیں مئی ہوئی حما فی جنہ جو قیامت تک ان کے ساتھ پیار کرے گا وہ بھی جنتی ہے لیکن جنت تب ملے گی حسنین کریم کہیں کنام لے کر ایسے ایسے کرنے سے جنت ملے گی جنت تب ملے گی کہ قربہ اللہ المودہ فالقربہ حسنین کریمین کی نانیوں کو بھی مانا جائے آپ کے سارے رشتوں کو مانا جائے پھر جنت ملے گی دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ المودہ فالقربہ کے تکانوں کو پورا کرنے کی توفیق اطاف کریں